بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانی شیوٹرز کھلاڑیوں کو ویزا نہ دینے پر بھارت کو آئیو سی نے کڑی سزا دی ہے میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ بھارت کے اولمپک کوالیفائیڈ گیمز پر پبندی کے بعد دیگر کھیلوں کے انعقاد پر بھی پبندی آئید کر دی گئی ہے بھارت میں ہر قسم کے ایوینٹس کے انعقاد پر پبندی آئید کر دی گئی ہے ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے بھارت میں ہر قسم کے ایوینٹس پر پبندی لگا دی آئیو سی نے بھارت میں ایشین گیمز کرانے پر بھی پبندی آئید کر دی ہے بھارت میں کومن ویلٹھ گیمز اور ریجنل گیمز سمیت ہر سطح کی گیمز پر مکمل قسم کی پبندی آئید کی گئی ہے بھارت پر اولمپک کے چالیس سے زائد کھیلوں پر پبندی آئید کی گئی او آئی سی کا کہنا ہے کہ بھارت کی تحریری زمانت تک کوئی بھی کھیل بھارت میں منعقید نہیں ہوگا انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی او آئی سی نے بھارت سے ہر طرح کی کھیلوں کی میزبانی چھین لی ہے واضح رہے کہ پلواما حملے کے بعد بھارت نے ورڈ کپ کے لیے پاکستانی شوٹرز کو ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا پاکستانی شوٹرز جی ایم بشیر اور خلیل احمد اور ان کے منیجرز کو ایونٹ میں شرکت کرنا تھی لیکن وہ دو روز قبل ہونے والی ایونٹ کی رسمی کاروائیوں کے لیے بھارت نہیں پہنچے تھے انٹرنیشنل شوٹنگ سپورٹ فیڈریشن نے بھارت کو اس اقدام کے خطرناک نتائج سے آگاہ کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا کہ بھارت میں ہونے والے شوٹنگ ورڈ کپ کی صورتحال پر فوری توجہ کی ضرورت ہے جہاں ایونٹ میں شرکت کے لیے پاکستانی ایتھلیٹس کو انٹری ویزا جاری نہیں کیا گیا بیان میں کہا گیا کہ فیڈریشن اور انڈین انتظامی کمیٹی پاکستانی ٹیم کو امتیازی سلوک سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کھیل کی عالمی گورننگ باڈی نے کہا کہ ہم نے بھارت کو آگاہ کر دیا کہ اگر انہوں نے پاکستانی کھیلانیوں کو ایونٹ میں شرکت سے محروم کیا تو انہیں اس کے خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور مستقبل میں انہیں عالمی مقابلوں کی میزبانی نہیں دی جائے گی آئیو سی ایگزیکٹیو بورڈ نے بین الاقوامی فیڈریشن سے بھی بھارت کو ایونٹس کی میزبانی نہ دینے کا کہہ دیا اور کہا ہے کہ جب تک بھارت کھیلوں میں تعصب کا خاتمہ اور اولمپک چارٹر کی پابندی یقینی نہیں بناتا ایونٹس کی میزبانی اسے نہ دی جائے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بھارت نے دو ہزار تیس اولمپکس اور دو ہزار تیس ایشن گیمز کی میزبانی میں انتہائی دلچسپی ظاہر کی تھی تاہم شوٹنگ ایونٹ میں پاکستانی کھلاڑیوں کو شرکت سے روکنا اب بھارت کو مہنگا پڑ گیا ہے اور او آئی سی نے بھارت کو سخت سزا دے دی ہے خیال رہے کہ اس ایونٹ میں اٹھاون ملکوں سے پانچ سو سے زیادہ شوٹرز حصہ لے رہے ہیں اور یہ دو ہزار بیس ٹوکیو اولمپکس کا کوالیفائنگ راؤنڈ ہے